بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ چند دنوں سے امریکہ میں اور یورپ میں برطانیہ میں ہر طرف سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو ان کے پارلیمنٹیڈینز ہیں وہ اس کے بارے میں خطوط لکھ رہے ہیں باسٹھ کے قریب جو امریکی کانگریس میں نے انہوں نے خط لکھا جو بائیڈن کو اور جو بائیڈن کو وہ خط محصول ہو گیا ہے جو بائیڈن کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور نیکسٹ یئر جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں الیکشن کافی ٹف ہے وہاں پہ جو ڈیموکریٹس کی کینڈیڈیٹ ہیں کاملا ہیرس ان کی پوزیشن بہت کمزور نہیں ہے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ بھی بہت آگے نہیں ہے لیکن فی الحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ کچھ آگے چل رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر جو پورا سسٹم ہے اسے پرشانی لاحق ہو گئی ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ آ جائے گا تو جو بائیڈن کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی اور جو بائیڈن کی پالیسی تبدیل ہونے پر پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر سوالات اٹھنے لگیں گے امریکہ کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے کچھ نہ کچھ کر کے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا رہا اس کے اوپر نہ صرف آنکھیں بند رکی بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی اس مسئلے کو زیادہ اٹھنے نہیں دیا لیکن اس کے موجود یہ فستائیت تھی اتنی بڑی یہاں ظلم اتنا زیادہ ہوا ہے کہ اس کی بے شمار مثالیں اب موجود ہیں نواز شریف کیا لینے گئے امریکہ میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور شہباز شریف کیا لینے گئے سعودی عرب میں یہ آپ کو بتاؤں گا اسٹیبلشمنٹ اس میں کیا کر رہی ہے اور پی ایم ایل این کے لیے اور پی پس پارٹی کے لیے پریشان ہونے والی کون سی چیزیں ہیں یہ سب آپ کو بتاتا ہوں لیکن فستائیت کی ایک مثال آؤ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں نے آپ سے بتایا تھا چودری امتحاض جو منڈی بہاودین سے ایم اینے بنے تھے اور انہوں نے دو لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تھے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے تھے اور یہ میں نے بن گئے تھے ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈباؤ ڈال رہی تھی کہ یہ ووٹ ڈال دیں آئینی ترمیم کے حق میں اس سے پہلے ان کو پہلے گرفتار کیا گیا اس کے بعد پھر انہیں اغوا کیا گیا پھر ان کی والدہ کی ویڈیو بقاعدہ میں نے ہی جاری کی تھی اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کو رہا کیا گیا لیکن انہیں انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا بعد میں جب یہ آزاد ہوئے تو یہ خبر پکٹون خواہ چلے گیا اور وہاں پہ روح پوش ہو گئے اور انہوں نے عمران خان سے گداری سے انکار کر دیا ان کے گھر والوں کے اوپر کیا گزری ہے اس کی صرف چند جھلکیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کی بھابی نے جو سٹیٹمنٹ دیا اگر آپ اس کو سن لے تو آپ ہل جائیں آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا پاکستان کے ریاستی ادارے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ماہوں اور بہنوں کی عزت کے رکھوالے ہیں انہوں نے کیا واقعی عزت کی ہے جو چیزیں انہوں نے بتائیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہتی ہے کہ گیارہ اکٹوبر کی رات کو ہمارے گھر کے اندر پندرہ سے بیس افراد نے دھاوا بول دیا اور انہوں نے تھڑے مار مار کے ہمارا دروازہ کھلوایا میرے کمرے کا یہ اوپر ٹاپ پہ رہتی ہیں پھر انہوں نے بتایا جی میرا گیارہ ماہ کا ایک بیٹا ہے اور نو سال کی ایک بیٹی ہے اور میرے شوہر گھر پہ نہیں تھے یہ بھابی ہیں جی ایمینے صاحب کی اور اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے شوہر ایمینے ہوا کرتے تھے جو میرے پاس انفرمیشن ہے اس کے مطابق تو ان کے شوہر گھر پہ نہیں تھے ان کے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ ناملوم افراد آئے تھے انہوں نے ان کی نو سال کی بیٹی کو گھٹنے سے پکڑ کر گسیٹ کر بیٹ سے اتارا اور ان کے بیٹے کو بھی بازو سے گسیٹ کر بیٹ سے نیچے گرا دیا اور پھر ان کی بیٹی کو تصویر دکھائی اس کے والد کی اور پوچھا کہ یہ کون ہے تو بچی نے بتایا جی کہ میرے بابا ہیں تو انہوں نے کہا یہ کدھر ہے تمہارا باب بتاؤ یہ کب آیا تھا تو چھوٹی بچی کو وہ لوگ انٹیروگیٹ کرتے رہے جو لوگ نکاب پوش وہاں پہ ایک ایمینے کے گھر میں داخل ہوئے تھے پھر انہوں نے بتایا خاتون نے کہ مجھے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر ننگے پاؤں ننگے سر نیچے والی منزل پر لے کر آئے اور مجھے لاکر میرے شہر کے دفتر میں بٹھا دیا ایک نکاب پوش جو ہے وہ اپنا پسینہ پونچنے کے لیے بار بار اپنا ماسک اتارتا تھا تو میں نے اس کو پہچان لیا اور میرے پاؤں کے اوپر اپنا بوٹ رکھ کے اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایمینے کے گھر کی خاتون ہے سابق ایمینے کی غالباً وائف ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ میں ننگے پاؤں تھی میرے پاؤں کے اوپر اپنا بوٹ رکھ کے اس نے دباؤ ڈالا تاکہ مجھے تکلیف ہو اور پھر مجھے کہا کہ اپنے شہر کو فون کرو میں نے کہا جی میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے میں گھریلو خاتون ہوں میں کیا کروں تو مجھے تشدد کیا گیا گندی گالیاں دی گئی نہائیت بدتہذیبی اور بدتمیدی کی گئی اور جو کچھ زبانوہ استعمال کی گئی میں اسے یہاں پہ دھرا نہیں سکتی انہوں نے کہا جی کہ تین لوگوں نے بدترین سلوک کیا میرے ساتھ اور یہ تینوں لوگ نکاب پوش ناملوم افراد تھے ان کے آفیسر نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کے بچوں کو بھی اٹھاؤ اور اپنے ساتھ لے جاؤ لیکن باقی لوگوں نے زیادہ بدتمیدی نہیں کی کچھ کا سلوک اچھا تھا لیکن تین لوگوں نے بہت بدتمیدی کی ہے ہمارے ملازمین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ایک ملازم جو تھا اس کے کپڑے اتار کے اسے استری گرم کر کے بھی لگائی گئی کہ بتائیں کہ میرا شوہر کہاں ہے انہوں نے کہا اس کے بعد میں صدوے میں چلی گئی اور دو دن میں اسپتال میں رہی اور نو بجے یہ لوگ آئے تھے اور رات ایک بجے تک تشدد کرتے رہے میں وہ سارا کچھ نہیں بتا سکتی مجھے بہت شرم آ رہی ہے مجھے اور میرے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کیا یہ سب لوگ ماں اور بیٹیوں اور بہنوں والے نہیں تھے کیا ہمارے گھر میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کو اپنی ماں بیٹیوں اور بہنیں نظر نہیں آئی مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر گئے ہیں ہم نے ون فائف پر کال کی میں نے بعد میں اپنے شوہر سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ون فائف پر کال کریں پولیس کو میں نے پولیس کو کال کی چار بجے میں تھانے گئی درخواست دی تو انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں اور آپ جانتی ہیں سب کچھ کے کیا ہو رہا ہے تو آپ پر دہشتگردی کا پرچہ دینا پڑ جائے گا اور پھر آپ کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے یہ بات پولیس والوں نے الٹا دھمکیاں لگانا شروع کر دی انہوں نے کہا جی نہ تو ہماری پولیس بات سنتی ہے نہ ہماری باتیں عدالت سنتی ہے تو پھر ہم کہاں جائیں اس ملک میں انصاف کہاں ہے اب یہ تو حیوانیت ہے اس کو تو صدر پاکستان نہیں کر سکتے اور یہ کیوں کیا گیا دیکھیں کیا ایک آئینی ترمیم اوپر سے آفیسر نے کہہ دیا کہ یہ آئینی ترمیم چاہیے تو کیا اتنی ضروری چاہیے کہ آپ عورتوں کے ننگے پاؤں کے اوپر بوٹ دبا کے کھڑے ہو جائیں گے کیا کہیں انڈیا پہ حملہ کر دیا تھا یا کوئی دشمن ملک تھا یا کوئی دشمن فورس تھی یا کوئی ایٹمی راز ہے جن کو اگلوانا تھا یعنی میری سمجھ سے بھائر ہے کہ سیاستدانوں کا کام ہے آئین میں ترمیم کرنا ملک کو چلانا تو سیاستدانوں کے کام ان کے اوپر چھوڑ دیں لیکن عمران خان کی مخالفت میں عمران خان کی زد میں یہ نظام وہاں تک جا چکا ہے کہ اب اپنے سارے کپڑے اتار کر چوک میں ننگا کھڑا ہے اور یہ خواتین جو ہیں یہ بچے جو ہیں کل آپ سے پیار کریں گے یہ آپ سے پیار نہیں کریں گے یہ جو ایمنے ہیں جب دوبارہ ووٹ مانگنے جائے گا تو کیا اپنے ہلکے میں لوگوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا ہوا تو کیا یہ لوگ اس میں پیار کریں گے ہم تو بہت سارے ملی نغمیں سنتے تھے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں ہم تو یہ سنتے تھے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں محفوظ ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ اگر ہم نہ بھی رہے تو بہت سارے بیٹے موجود ہیں جو حفاظت کریں گے تو وہ حفاظت کرنے والے بیٹے کانگ ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ان حرکتوں سے آپ نے ایک آئینی ترمیم تو کر لی لیکن حاصل کیا ہوا نفرت کے علاوہ اس میں سے اور کیا نکلا لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے اپنے اداروں سے لوگ نفرت کریں گے اور یہ بدقسمتی سے خود ایسی صورتیال پیدا کر رہے ہیں جس سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں اب یہ خاتون کی زبان تو بند نہیں کر سکتے آج نہیں بولتی کل بول دیتی پرسو بول دیتی آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی بولیں گے وہ بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی جس دن میں نے سارا کچھ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے پوری کہانی میں نے ویسے ایک ریکارڈنگ کر کے لکھی ہوئی ہے اردو میں اور اگریدی دونوں زبانوں میں کہ اگر مجھے خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا یا دوبارہ غائط کیا گیا تو وہ ساری کہانی پوری دنیا میں چل جائے گی اور ایک ایک چیز پوری دنیا کو پتا چلے گی کہ ہمارا نظام اور ہمارا سسٹم کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے اور کس حد تک گندہ ہو چکا ہے غلیز ہو چکا ہے بارال اب آجاتے ہیں نواز شریف اب یہ انسانی حکوم کی خلاف وردیاں ہیں جن کے بعد دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اب نواز شریف امریکہ پہنچتے ہیں اس پہ محیط میرزادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جہاں پہ آئے ہیں امریکہ میں واشنگٹن یہاں پہ کوئی ایسی میڈیکل فیسلیٹیز نہیں ہیں جن کے لیے وہ آئے ہیں تو لہذا وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں شہباز شریف گئے ہیں سعودی عرب اور وہ محمد بن سلمان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو قائل کریں گے اس بات پہ کہ آپ محمد بن سلمان کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ایسا محول بنائیں ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ بھانپ لیا ہے کہ امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت آ رہی ہے تو اس لیے ڈانلڈ ٹرمپ کو وہ ٹیکل کر نہیں سکتے انہیں اس بات کا آئیڈیا بھی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو بے وکوف بھی ہم نہیں بنا سکیں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی دیگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈانلڈ ٹرمپ ان سے بھی ٹکر دے لیتا ہے تو ایسی صورتحال میں محمد بن سلمان انہیں لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں تو محمد بن سلمان کے ذریعے سے امران خان کا پتہ صاف کیا جائے دوسرا ڈانلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نواز شریف اگر گئے ہیں ملنے کے لیے تو وہ کیا آفر کر سکتے ہیں میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امران خان سے جان چھڑانے کے لیے نواز شریف اور شباز شریف امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کیا آفر کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سب جانتے ہیں تمام دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ ہمیشہ سعودی عرب کے تھرور کنٹرول کرتا ہے تو وزیر اعظم پہنچ گیا سعودی عرب اور وزیر اعظم کا بڑا بھائی جو سابق وزیر اعظم ہے وہ پہنچ گیا امریکہ تو اس کو آپ حادثاتی دور پہ نہ لیں گے یہ دورے ہو رہے ہیں یہ ہنگامی دورے ہو رہے ہیں یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو میری دانست میں میری دانست میں اس کے اوپر کوئی پکی خبر تو نہیں دی جا سکتی یہ خفیہ ہے سارا کچھ لیکن جو دماغ سمجھتا ہے یا جو حالات و واقعات بتاتے ہیں میری دانست میں یہ کوئی ڈیل لے کر گئے ہیں یہ کیا دے سکتے ہیں امریکہ کو کیا آفر کر سکتے ہیں تو چار پانچ چیزیں ہیں جو میں نے شاٹ لسٹ کی ہیں جو یہ دے سکتے ہیں اور ماضی میں ان کا ٹریک رکارڈ بھی ہے نمبر ایک یہ ایران پر امریکی حملے کی صورت میں یا اسرائیلی حملے کی صورت میں یہ ایران کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ یہ امریکہ کی سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے نمبر ایک تو یہ آفر کیا جا سکتا ہے نمبر دو تو اسرائیل کی خاموش حمایت پاکستان جاری رکھے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف اعتجاج کرنے کے لیے پاکستان میں نکلتا ہے اس کے اوپر پاکستان میں اٹیک کر دیا جاتا ہے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اسرائیل کا جھنڈا جو ہے فلسطین کا اٹھانے کی پاکستان میں اجادت نہیں ہے اور اسرائیل کے خلاف آپ اعتجاج کریں تو آپ کو دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے فلسطینیوں کے حق میں اگر آپ نکلیں تو بھی آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ایک یہ بہت سارے ویجولز ان کے پاس موجود ہیں جس سے یہ بتائیں گے کہ اسرائیل کے لیے ہم گنجائش پیدا کر سکتے اور یہ بہت بڑی خواہش ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ کسی طرح پاکستان ہمارے لیے گنجائش پیدا کریں عمران خان پر یہ دباؤ ڈالا بھی جاتا تھا عمران خان یہ بات نہیں مانے تھے تیسرا چین سے دوری اور یہ اس سلسلے کا تو آغاز ہو چکا آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں بقاعدہ اس پر ریپورٹس آ چکی ہے کہ آئندہ کتنے سالوں میں پاکستان کون کون سی چیزیں چین کی بند کر دے گا اور کہاں سے پاکستان چین سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے گا یہ بقاعدہ ریپورٹس آ چکی ہے مجھے کچھ کہنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر چار افغانستان میں جو پاکستان کے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو امریکہ کی مرضی کے مطابق پاکستان چلائے گا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کا اجراس ہوا تو پاکستان نے انڈیا کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات نہیں بولی بہت پوزیٹیو بولا انڈیا کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی نواز شریف نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مودی صاحب پاکستان تشریف لائیں نواز شریف نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان تجارت کریں ہم سستی بجلی چاہے پاکستان میں ہم مہنگی بنائیں گے لیکن انڈیا کو ہم سستی بجلی بیچیں گے کیونکہ انڈیا کی ترقی ہمیں بہت عزیز ہے تو نواز شریف صاحب نے یہ سب کچھ بتایا کہ جناب انڈیا کے ہم قریب جا رہے ہیں جبکہ سیم ٹائم میں افغانستان کے اوپر پاکستان نے انگلیاں بھی اٹھائیں اور افغانستان کے اوپر پاکستان نے الزامات بھی لگائے یہ پاکستان کے وزیر آزم نے کیا تو اس سے پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ جناب امریکہ کی پالیسی چلے گی افغانستان کے اور انڈیا کے معاملے میں اور پانچوہ جو پاکستان آفر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور کشمیر کو لے کر پالیسی پہ یو ٹرن اور وہ یو ٹرن تو پاکستان پہلے ہی لے چکا ہے آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب کی خبر تیویے سے بھی ساری دنیا کو پتا ہے کہ جرنل باجوا لانا چاہ رہے تھے پاکستان میں نڈندر مودی کو لیکن امران خان صاحب نے ان کے استقبال سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نہیں نہیں ان کو آنا چاہیے پاکستان میں تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے وہی لگ بگ شریف خاندان سوچتا ہے تو یہ چیزیں شریف خاندان آفر کر سکتا ہے امریکہ کو اب اس کے بدلے میں کیا امریکہ امران خان سے چھٹکارہ دے گا شریف خاندان کو کیونکہ پاکستان میں یہ فستائیت زدہ حکومت ہے اس کی توالت چاہتے ہیں یہ لوگ اب اس خاندان کو جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانا ہے تو یہ کام پہلے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی اب کیوں نہیں کر رہی دیکھیں میں نے آپ کو حالی میں یہ خبر بھی دی تھی اور ڈان کے اندر بقاعدہ اس کے بعد پورا آرٹیکل چھپا ہوا ہے کہ چالیس کروڑ روپے خرچ کیا ہے اسلام آباد کے ایک تنک ٹینک نے اور یہ عوام کا پیسہ ہے جس کو خرچ کیا گیا ہے جس میں ملیحہ لودی صاحبہ نے اعتراض بھی کیا تھا کہ امریکہ میں لابنگ کی جائے موجودہ حکومت کے لیے تو امریکہ میں بقاعدہ لابنگ شروع کر دی گئی ہے اب ملاقاتیں ارینج کی گئی ہیں لہذا سعودی عرب سے جا کے وزیراعظم انگیجمنٹ کریں گے اور سعودی عرب کو کیا دینا ہے وہ شہباز شریف اچھی طرح جانتے ہیں دوسری جانب نواز شریف جو ہے وہ جا کر امریکہ میں انگیجمنٹ کریں گے تو یہ دونوں بھائی مل کے اب وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے اٹھا دیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز کا ایک گبرات والا سٹیٹمنٹ سامنے آیا مریم نواز نے کچھ جملے بولے جو بہت عجیب ہیں ایک تو انہوں نے بڑا کلیر لی آج کے سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ فتنہ انہوں نے امران خان کو ہی کہا تھا یعنی کل جس فتمے کے خاتمے کی انہوں نے بات کی تھی یا جس کو مارنے کی انہوں نے بات کی تھی آج انہوں نے قرار دیا کہ وہ امران خانی ہیں پاکستان کے اداروں سے انہوں نے ایک درخواست کیا مریم نواز نے اور اداروں کو یہ کہا ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اس میں مریم نواز نے عدلیہ کا نام بھی لیا ہے اور پاکستان کی فوج کا نام بھی لیا ہے تو مریم نواز نے کہا کہ یہ امران خان ہے جی سب سے بڑا فتنہ یہ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے اس فتنے سے ڈیل کریں اسے کچل دیں اور ویسے ہی جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے ایک تو آپ کسی کو فتنہ کہنے ہی سکتے پھر مریم نے کہا جی کہ پاکستان کی ادلیہ نے پاکستان کے فوجیوں نے پاکستان کے لوگوں نے اور ہم نے سب نے ہمارے بچوں نے نہ مریم نواز نے پاکستان میں رہنا ہے نہ اس کے بھائیوں نے رہنا ہے اس کے بھائی تو ہے ہی نہیں پاکستانی شہری وہ تو برطانوی شہری ہیں نواز شریف جو ہے وہ فوری طور پر نکل گئے ہیں جیسے ان کا اقتدار ختم ہوگا یہ اپنے اپنے دیس میں بھاگ جائیں گے ان کے کاروبار باہر ان کی اولادیں باہر ان کی ایجوکیشن باہر ان کا علاج باہر ان کی چھوٹی بڑی سرجریان باہر ان کا ہر چیز ان کے گھر جائداتیں سارے بڑے آزموں میں پھیلی ہوئی ہیں یہ پاکستان کے اندر صرف اقتدار کرنے آتے ہیں یہاں پیسہ پیسہ بناتے ہیں یہاں پہ اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں ویسے یہ غیر ملکی ہیں یہ باہر رہتے ہیں جیسے انگریز رہتا ہے یہاں حکومت کرنے کے لیے اب یہ انگریزوں کے لوگ ہیں یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ تو مریم نواز صاحبہ نے چٹا جھوٹ بولا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کے بولنے میں دو چیزیں کلیر ہو گئیں ایک تو دھمکی انہوں نے عمران خان صاحب کو لگائی ہے اور دوسری جو چیز کلیر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اب ایسا لگتا ہے کہ براہ راست مریم نواز اداروں سے باتچیت شاید نہیں کر پا رہی تو انہوں نے اپنی تقریر کے ذریعے سے اداروں کو کہا کہ ہوش کے ناخن لے اور عمران خان کو کچل دے اب عمران خان کو وہ فتنہ کہہ رہی ہیں حالانکہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو منڈیٹ دیا تمام پاکستانیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا عمران خان پاکستان میں دو تہائی اکثریت سے زیادہ کامیاب ہوئے اور ان کی پاکستان کے تین صوبوں میں اور وفاق میں حکومت ہے لیکن انہوں نے عمران خان صاحب سے وہ حکومت چھین لی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے اب ان کو فتنہ کیسے قرار دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے مریم نواز کا یہ اب نظر آ رہا ہے کہ جو بوجھ کل تک اٹھایا ہوا تھا اداروں نے ان کے ساتھ مل کر وہ بوجھ کا ایک حصہ اب شریف خاندان کے اوپر ڈالا ہے کہ جناب تسی بھی کچھ کر لو تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ڈیل مچور ہو پائے گی امریکہ کے ساتھ اگر ڈانلڈ ٹرمپ آتا ہے تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوگی کیونکہ اوور سیز پاکستانی وہاں پہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں دوسرا عمران خان صاحب کے بہت سارے ساتھی بھی امریکہ میں موجود ہیں اور وہ وہاں پہ دن رات عمران خان صاحب کے لیے لابنگ بھی کر رہے ہیں اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں مریم نواز کی دھمکیوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آیا اور تحریک انصاف کا رد عمل یہ ہے کہ اب آلہ عدلیہ سے مروجوب کریں گے ہم ان دھمکیوں کو سیریسلی لے رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے ظلم ہو رہا ہے اور اس کے بعد خطرات بڑھ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو خیبر پکتون خاگی کسی جیل میں شفٹ کر دیا جائے یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے کچھ چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی تھی لیکن میں یہاں روکتے تھا ہوں اس وی لوگ کو بہت لمبا ہو جائے گا وردہ نیکسٹ وی لوگ میں اور چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ